السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے مولانا سلمان حسینی ندوی دامت وبرکاتہوں کا خط عالمی حضرت جی مولانا محمد سعاد کاندلوی دامت وبرکاتہوں کو اور ان کی خدمت میں ایک اہم تجویز بسم اللہ الرحمن الرحیم برادر محترم مولانا سعاد کاندلوی صاحب دامت جدہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا کرے آپ بخیر ہوں آپ چھے فروری بروز چار شمبہ لقنوں حضرت مولانا سید محمد راب حسنی دامت ذلہو کے پاس تعذیت کیلئے آئے پھر آپ میرے پاس بھی تشریف لائے وقت بہت تنگ تھا اور آپ کو فوراں رائے بریلی جانا تھا پھر دہلی اس لئے میں کچھ بات نہیں کر سکا ادھر ایک عرصے سے جو طوفان اٹھا ہوا ہے اور امارت اور شورا کے جھگڑے نے امت کے ایک بڑے طبقے کو دو حصوں میں باٹھ دیا ہے وہ بات تقسیم مرکز اور تقسیم کار تک رہتی تو کوئی حرج نہیں تھا دارالعلوم دیوبن کے بیان یا فتوے نے مسئلے کو دوسری حیثیت دے دی ہے اور آپ نے اپنی غلطیاں تسلیم کر کے رجوع بھی کر لیا اب ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ رجوع کو قبول کرتے اور مسئلے کو ختم کر دیتے اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس طرح کی کوئی بات نہ دہرائی جاتی لیکن جو کچھ ہوا وہ صرف منفی ہوا میں نے اپنے ایک انٹرویو میں جو چھے فروری کو دیا گیا پھر ایک انٹرویو ساتھ فروری کو دیا گیا یہ کہا کہ دیوبن کو رجوع قبول کرنا چاہیے تھا اور پھر چند علماء کی ایک کمیٹی بنا دینا چاہیے تھا تاکہ وقت پر وہ آپ کو کسی بھی اختلافی مسئلے پر متنبہ کر دیتی اور آپ سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کو بات اسلام کی شریعت کی اس کتاب اور سنت کی اور امت کی کرنا ہے دار العلوم اور اس کا دار الافتاب برسغیر کے ایک ہلکے کے لیے مرجعہ ہے جماعت تبلیغ ایک عالمی جماعت ہے جس میں ہر ملک کے ہر طبقے کے ہر مسلک کے لوگ ہیں برسغیر کے ایک ہلکے کے علاوہ دیوبند کا فتوہ کہیں نہیں چلتا دیوبند نہ عرب ممالک کے لیے مرجعہ ہے نہ ملیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ کے لیے نہ یوروپین اور افریقی ممالک کے تمام مسلمانوں کے لیے آپ نے ایسی جماعت کے ذمہ دار ہوتے ہوئے اپنے کو دیوبند سے کیوں آبستہ کر رکھا ہے نہ یہ جماعت کی عالمیت کے لیے مناسب ہے نہ امت کی مرجعیت کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جیسے آپ کے مرکز میں مدرسے کاشف العلوم ہیں ایسے ہی آپ ایک فقہی شورہ بنا لیں جس میں ایک جید عالم حرمین شریفین سے ایک عالم شام اور اردن اور فلسطین سے ایک عالم یمن سے ایک عالم مصر سے ایک عالم انڈونیشیا اور ملیشیا سے اور تین علماء برسغیر سے منتخف فرما لیں یہ ایک مختصر سے عالمی فقہی اکیڈمی ہوگی جو بیانات خطبات تصریحات اور توضیحات کا جائزہ لیتی رہے گی اور شرعی رہنمائی کا فریضہ انجام دے گی تبلیغی جماعت کے لیے اب ایک مرجع فقہی کمیٹی یا فقہی شورہ کی ضرورت ہے برائے کرم اس پر توجہ دے اور امت کی وحدت کا فکر کا خصوصی احتمام فرمائے والسلام ناچیز سلمان حسینی بتاریخ آٹھ فروری بروز جمعہ